اس دوران میرے ادھر ہی ٹانگ کٹ گی تھی یہ آدمی میرا فیکچر دوسری ٹانگ بھی دو تین جگہ سے فیکچر ہو گی بچی جو کیا دیکھنا تھا بس کٹ گی جو کیا کر سکتے ہیں اوپر سے لڑی یہ تھا کہ یارب کیا سیس کل چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرے پاس آج ایک ایسے بھائی موجود ہیں جن کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک ٹانگ کٹ گئی ہے یہ چل نہیں سکتے ان کا بازو انفیکشن اتنا ہے کہ یہ بازو کام نہیں کر رہا دوسری ٹانگ میں بھی انفیکشن ہے تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارے معاملات ان کے ساتھ کیسے ہوئے کیا وجہ بنی اور اب یہ میڈیا پر کیوں آ رہی ہیں اسلام علیکم بھائی جن کیا نام ہے آپ کا حمجہ دلی حمجہ دلی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی یہ ٹانگ کیسے کٹی آپ کیا کرتے تھے کیا حادثہ ہو آپ کے ساتھ میں جنریٹر مکانک تھا جنریٹروں کا کام کرنے جا رہا تھا رستے میں بائک کے پیچھے سے آگے ٹرک والے نے ٹکر مار دی اس دوران میری ادھر ہی ٹانگ کٹ گی تھی یہ آدمی میرا فیکچر دوسری ٹانگ بھی دو تین جگہ سے فیکچر ہو گی آپ ہسپیٹل کیسے پہنچے ون ون ٹو ٹو والوں نے پچھایا تھا جب آپ ادھر ہسپیٹل پہنچے تو آپ ہوش میں تھے یا بے ہوش نہیں بے ہوش تھے جب آپ کی یہ ٹانگ کٹ گی ادھر ہی کٹ گیا آپ کو ادھر ہوش آیا تو آپ کے مائنے میں کیا بات تھی جب آپ نے کٹ ہی ٹانگ کو دیکھا با جی جو کیا دیکھنا تھا بس کٹ گی جو کیا کر سکتے ہیں اوپر سے لڑی یہ تھا کہ یارب کیا سیکل چلے گا یہ غریب آدمی کوئی یہ ہوتی ہے پریشانی اور کیا ہونے ناظرین آپ بھائی کی بات سن سکتے ہیں کہ ہم کی ایک ٹانگ کٹ گئی ہے انہیں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میری ٹانگ کٹ گئی ہے یہ سوچ رہی تھی کہ میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا میرے بچے تلیم حاصل کیسے کریں گے کرایا کا مکان ہے یار بارہ ہزار پیس کا کرایا ہر چیز آپ کو پتا ہے میں گائی کتنی ہے کتنی بچے ہیں آپ کی پانچ بچے ہیں بچے سکول جاتے ہیں نہیں جی کیسے پڑھوں پہلے جاتے ہیں جی پہلے جاتے ہیں کرایا کا مکان ہے آپ کو یہ ٹانگ کٹ گئی ہے کتنی عرضا ہو چکا سات ماہ سات ماہ ہو چکے ہیں تو سات ماہ میں یہ گھر کا نظام کیسے چلتا ہے میں نے اپنے گھر میں سے بھائی چھنی لیے تھے گھر کا اس سے کے پیسے اسی دوران میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ اسی سے سسٹم چل رہا تھا اب بالکل بلوکوں نے بلا ہو گیا اب آپ میڈیا پہ آ رہے ہیں کیا چاہتی ہیں میں چاہتا ہوں یار کوئی اللہ کا نیک بند آئیے میری ٹانگ لگوا دے میرا علاج کروا دے خود محنت کرنا چاہتا بالکل جی میری ٹانگ لگے گی تو میں خود اپنا کام کروں گا ناظرین آپ نے بھائی کی بات سنی کہ ان کی ایک ٹانگ کٹ گئی ہے اور جب ان کی ٹانگ کٹی تب ان کے معنی میں یہی بات ہی کہ میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا اب یہ خوش میں آئے ہیں تو ان کے میڈیا پہ آنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ان کی ٹانگ لگوا دے تاکہ یہ اپنی محنت اپنے ہاتھوں سے کرے اور اپنے گھر کا نظام چلا سکیں پہلے ان کے بچے سکول جاتے تھے لیکن بیروزگاری سے وجہ سے اب ان کے بچے بھی سکول نہیں جا پا رہے تو یہ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ اگر یہ کام کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو سکول بیج سکیں گے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نمبر وغیرہ فون نمبر وغیرہ موجود ہے 0302 230 ناظرین ان کا یہ نمبر آپ کو بقاعدہ سکرین پہ مل جائے گا اس نمبر پہ رابطہ کر کے اگر آپ بھائی جی کی ٹانگ لگوانا چاہتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے کمائیں کسی آگے ہاتھ نہ کرے اکثر آپ نے دیکھا کہ میڈیا پہ لوگ ہیلپ کے لیے آتے ہیں لیکن ان کا بنیادی مقصد صرف اپنی ٹانگ لگوانا ہے دو دیگہ سے فیکچر ہے ٹانگ میں کہا رہا ہوں کہ بس کوئی لاج کروا دے یار اللہ کا نیک بندہ بس کوئی پیسے پسے کی لالچ نہیں ہے بس میرا لاج ہو جائے گا تو میں خود اپنی محنت کر سکتا اچھا علاج وہ آپ کروانا چاہتے ہیں اگر وہ خود کروانا چاہے تو خود بھی کروانا خود ہی کروائیں تو ناظرین بھائی کا کہنا ہے کہ ان کی یہ ٹانگ انفیکشن ہے ان کا باز انفیکشن ہے ان کی ٹانگ کٹ گئی اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ماہی رمضان جا رہا ہے ان کی مدد کر دیں تاکہ یہ اپنے گھر کا نظام اپنے ہاتھوں سے چلا سکیں تو یہ اس لئے میڈیا پر آ رہی ہے ان کا نمبر آپ کو بقاعدہ فون نمبر سکنی پر مل جائے گا اس پر رابطہ کر کے آپ بائی جی سے مل سکتے ہیں تصدیق کرنا چاہتے ہیں تصدیق کر سکتے ہیں تاکہ یہ اپنے گھر کا نظام چلا سکے تو مجھے امید ہے ہماری ویڈیو کے سریعے کوئی نہ کوئی اچھا انسانی نہیں مل جائے گا جس سے جن کی ٹانگ لگ جائے گی اور یہ اپنے دونوں ٹانگوں پہ چل کے دونوں ہاتھوں سے محنت کر کے اپنی جو رزق کے نوہ کما سکیں گے تو اسی امید کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ